جی جناب ایک بار پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید پروگرام ہے سنتے چلو میں ہوں بشرا اقبال حسین اور آپ سن رہے ہیں میری آواز سنو ایف ایم ایٹی نائن پوائنٹ فور اسلامبس سٹوڈیو سے براہ راست اور ایک خاص سیریز جو ہم آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں برازیل کے حوالے سے اور برازیل کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں پر کیا مواقع ہیں خاص طور پر آج کے پروگرام کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے تجارتی تعلقات کس طرح سے تجارت کو ف کنسلر وقاس سالم صاحب ٹیلی فون لائن پر برازیل سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے آپ بھی براہ راست سوال ابھی پوچھ سکتے ہیں کیونکہ لایف کالز کا زلسلہ جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ شروع کر رہی ہوں زیرو فائی ون ٹرپل ون ٹرپل ون ایٹ نائن فور ہمارا نمبر ہے اگر آپ ان سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں وقاس صاحب ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید اور سوال آپ کے لئے ایک آیا ہے اور وقاس صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں جو جو اچھا وقاس صاحب سوال یہ ہے کہ پوچھا یہ گیا ہے کہ جی ڈرائی فروٹس کے بارے میں بھی بتائیے خاص طور پر انجیر کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں فیرلیس صاحب جی ڈرائی فروٹس میں نے آپ سے ارد کی کہ برزیل ایک ذریعی ملک ہے اور یہاں پہ نٹس بہت زیادہ پروڈیوس ہوتی ہیں اچھا ڈرائی فروٹس بھی ہوتے ہیں جی جی آپ نے شاید سنا ہو برزیلین نٹ یہاں کی بہت مشہور ہے جو برزیل میں ہی پروڈیوس ہوتی ہے اس کے علاوہ کاجو یا کیشیو نٹ ہے وہ برزیل کیشیو نٹ کا بہت بڑا پروڈیوسر اور ایکسپورٹر ہے پینٹس کا بہت بڑا پروڈیوسر اور ایکسپورٹر ہے برزیل کچھ رائی فروٹس یہ بہار سے ایمپورٹ بھی کرتا ہے نیبرنگ کنٹری سے عموما ساؤتھ امریکن نیبرنگ کنٹری سے والنٹ ایمپورٹ کرتا ہے ایران سائٹ سے یہ پسٹیشو ایمپورٹ کرتے ہیں انجیر کے حوالے سے برزیل میں انجیر کی اپنی کافی پروڈیوس ہے یہاں پہ فریش فگ اور پھر اس کو پروسس کر کے اس کو درائی فارم میں یہاں پروسسنگ کی جاتی ہے تو جس طرح میں نے آرس کی کہ برزیل درائی فروٹ یا کسی فریش فروٹ ویجٹیبلز ان میں کافی سلف سفیشنٹ ہے بشمول ہے انجیر کے اس وقت کیونکہ وقاس صاحب ہمیں ساتھ موجود ہیں اور آپ کی کالز بھی پروگرام کا حصہ بن سکتی ہے 051-1111-1111-894 اور وقاس صاحب ہمیں ساتھ اور کچھ دیر رہیں گے کیونکہ اس کے بعد پھر ہم نے اپنے اگلے مہمان کو بھی بلانا ہے جی میرے صاحب کون کہاں سے اہم سلیم غازی کراچی سے جی جی کراچی سے بتائیے کیا سوال پوچھیں گے وقاس صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں جی میں پوچھتے کیا رہوں گی سی فورٹ کے بارے میں برازم میں کچھ ہے وہاں پر چاہے ساری دوبارہ پوچھئے سی فورٹ کے سی کی آئیٹم ہوتے ہیں سمندر آئٹم ہوتے ہیں آہاں سی فورٹ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جی پوچھتے ہیں جناب وقاس صاحب سے کہ سی فورٹ کی کیا صورتحال ہے جی وقاس صاحب ہمارے ایک دوست نے کراچی سے آہ پوچھا ہے کہ سی فورٹ کے بارے میں آہ کیا وہاں پر صورتحال ہے جی آہ بوشہ آپ آہ برازل آہ میں آپ کو تھوڑا سا اگر اس کی جیوگریفی کے بارے میں بتاؤں تو برازل آہ ایٹ پوائنٹ فائی ملین آہ سکوئر کلومیٹر آہ رکبے پر مشتمل ملک ہے جو پاکستان سے تقریباً ساڑھے دس گنا بڑا ملک ہے اچھا یہ رکبے کے حساب سے اور اسی حوالے سے اس کی جو کوسٹ لائن ہے وہ تقریباً ساڑھے سات ہزار کلومیٹر لمبی کوسٹ لائن ہے ہمہم اس کوسٹ لائن کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اندازہ کریں کہ برزیل میں کیسی فوڈ سلف سفیشنسی کیا ہو سکتی ہے صحیح یہاں پہ سی فوڈ کافی کنزیوم کیا جاتا ہے بٹ بے آرسل سفیشنس ان بس رگار ٹھیک صحیح ہمارے پاس اور بھی کال موجود ہے اور دیکھتے ہیں کہ اگلا کالر ہم سے کیا پوچھ رہا ہے اسلام علیکم والیک اسلام میڈم جی کون کہاں سے بات کر رہے بشیر صاحب ہمارے ساتھ وقا سالم صاحب موجود ہیں برزیل سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ ان سے سب سے کچھ نہیں پوچھا ہوں سب سے سلام کر رہا ہوں آچھا ٹھیک ہے والیکم السلام بہت شکریہ بہت شکریہ وقا سب آپ کو ہیدر آباد سے بہت سالہ سلام آیا ہے اور اچھا اس کے علاوہ وقا سب ایک بات مجھے یہ بھی بتائیے کہ سروسز سیکٹر میں کیا سیچویشن ہے ہم کونسی ایسی خدمات ہیں جو یہاں بیٹھے برزیل کے لیے سر انجام دے سکتے ہیں یا ہمارے کوئی ٹی وغیرہ کے جسے ہمارے نوجوان جو ہیں بہت سارے انہوں نے اس پیلڈ میں کام کر رکھا ہے تو کیا ان کے لیے وہاں مواقع موجود ہیں بشیرہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ابھی تک جو ہم نے دسکشن کی وہ ٹریڈ ان گوڈز پہ مصنوعات کی تجارت کے حوالے سے بات کی لیکن سروسز کے حوالے سے برزیل میں بہت مارجن ہے سپیشلی آئی ٹی سیکٹر میں کام کرنے کے حوالے سے بہت مارجن ہے میرے آفیس کے توسط سے پہلی دوہ ہم نے پچھلے سال دونوں ممالک کی جو آئی ٹی کی اسوسییشنز ہیں پاکستان میں جو آئی ٹی کی اسوسییشن ہے اس کا نام پاشا ہے اور اسی طرح برزیل میں یہاں سٹیٹ لیول پر آئی ٹی کی اسوسییشنز ہیں ہم نے پچھلے سال ان کو فرس ٹائم کنیکٹ کیا حوالے سے ویبنار کرنے جا رہے ہیں اور میری کوشش ہے کہ جتنی زیادہ کنیکٹیوٹی میں آئی ٹی سیکٹر میں یہاں کارسے گوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ٹی سیکٹر ایک ایسا سرویس سیکٹر ہے کہ جس میں پاکستان بہت زیادہ کنٹیبیوٹ کر سکتا ہے صحیح برزیل کے حوالے سے اور میں یہ آپ کے پرگرام کے توسط سے اپنے سننے والے سامین کو یہ انکریج کروں گا کہ وہ یا ان کے کو جاننے والے جو آئی ٹی سیکٹر میں سوفٹ ویئر انڈسٹری میں ہوں وہ کسی بھی ٹائم میرے آفیس رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی میری جو آفیس کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں وہ منسٹری آف کامرس کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہے میرا سیل نمبر میرا ای میل ایڈریس اویلیبل ہے مجھے کسی بھی حوالے سے رابطہ کیا جا سکتا ہے اور آئی ٹی کے حوالے سے آہ برزیل میں بہت ڈیمانڈ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو آئی ٹی پروفیشنلز کی لوٹ ہے پاکستان میں بہت سکلڈ ہے اور وہ دیکن کنٹیبیوٹ بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے ایک سوال ہمارے پاس آئی ہے اس کے علاوہ بشرا سرویس تک تک جیابنباد کی تو ٹورزم کے حوالے سے میں نے یہ چک کیا ہے کہ کیونکہ برزیل ہے امرجنگ ایکانومی ہے یہاں کے لوگوں کی جو پر کپٹا انکم ہے وہ کافی بہتر ہے اور یہ لوگ ٹورزم کافی ان کو ایک شوق ہے بہت انفرچنیٹلی پچھلے دو سال سے چونکہ کوئیوٹ کی اس طرح صورتحال رہی ہے ورنہ ٹورزم ایک ایسا سکتر ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم کافی پرموٹ کر سکتے ہیں برزیلین فلو آف ٹورسٹ ٹورز پاکستان بہت میری کوشش ہے کہ جیسے ہی کوئیوٹ کے حوالے سے تھوڑی سی صورتحال بہتر ہو تو میں اس حوالے سے یہاں ٹورزم ریلیٹڈ جو اسوسییشن ہیں یہاں ٹریول انڈسٹری ہے ان کے ساتھ میں ملاقات کروں اور ان کو پاکستان کی جو ٹریول اور ٹورزم انڈسٹری اس کے ساتھ کناکت کروں تو یہ دو سرویس سیکٹر ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جس میں کافی پوٹینشل ہے آف کوپوریشن بٹوین بہت سائز وقاس صاحب آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گی جو ہمارا فیس بوک اس وقت لائف چل رہا تھا اور ہمارا جس انہوں ڈیجیٹل جو یوٹیوب کے اوپر لائف ہے اس کے لنکس کیونکہ بہت سارے سوالے سے ہیں جن کی شاید آپ پرسنل بھی جواب دینا چاہیں گے جسے ایک سوال جو ہے وہ فرادی قوت کے حوالے سے ہے کہ کنسٹرکشن کمپنی یا لیبر کمپنیا کے ڈیویلپ کی جائے تو اس کی کیا چانسز ہیں اس طرح کے کچھ اور سوالات بھی ہیں لائف کالز بھی بہت سارے لوگ آپ سے جو ہے وہ بات کرنا چاہتے تو ہم چاہیں گے کہ ریپ اپ سے پہلے یہ بتا دیجئے کہ کیا واقعی ہمارے مزدور ان کو چاہیے دو چیزیں میں آپ کے سامنے بنیادی رکھوں گا اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں لیبر کی کتنی ڈیمانڈ ہے نمبر ایک کہ پاکستان سے یہ دس گناہ بڑا ملک ہے نمبر دو اس کی جو عبادی ہے وہ پاکستان جیتنی ہے ٹھیک ہے اور پاکستان سے دس ساڑے دس گناہ بڑا ملک ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑا ذریع ملک ہے یہاں انڈسٹریل بیس ان کی کافی اچھی ہے تو ان دونوں چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ آسانی سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ یہاں لیبر کے حوالے سے ایک ایک ریکوارمنٹ ہو سکتی ہے لیبر کے ساتھ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں جو گارمنٹ ہے اس کی امیگریشن پالیسیز بھی کافی لبرل ہیں یہاں پہ یہاں کی گارمنٹ اپنی امیگریشن پالیسیز کے تھو انکوریج کرتی ہے واقعی دنیا کے لوگوں کو کہ وہ یہاں آئے ہیں اور کام کریں اور ان کی ایکانومی میں کنٹریبیوٹ کریں صحیح میرے خیال میں یہ کہنا is quite sufficient کہ یہاں کافی اپرچونٹیز ہیں ان اگری کلچر ان انڈسٹری بشرت ہے کہ ہماری لیبر اتنی سکیل ہو کیونکہ یہ لینڈ ماس کے حوالے سے بہت بڑا ملک ہے زراد کے حوالے سے انڈسٹری کے حوالے سے بہت بڑا ملک ہے پاپولیشن اس کی ہمارے ملک جب نہیں ہے تو گنجائش ہے بلکل لیکن یہ پڑی نہیں ہے ٹرین لیبر کی گنجائش ہے ہمارے پاس گنجائش ہے اور ساتھ ساتھ ان کی جو گرممنٹ ہے اس کی امیگریشن پولیسیز بھی سوالے سے کافی لپ گال ہے صحیح سوالے کے لئے جو پڑی پلیشن کامیر سیٹل یہ تو ورک یہ تو اگر کوئی کام یہاں پر آکے امیگریشن کرتا ہے تو اس کو ظاہر ہے کہ لینڈویج بیریر تو ہمارے پاس سنو احمد میں اس کام بات کی سوشن ہے جی جی سنو احمد 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 سوشن ہے وقاس آلم صاحب حمد موجود ہے battling جہاں کون بات کر رہے ہیں کہوں سنو احمد بات کروں مانسر ہوا سکیت سی طریبی تو بیت ہے جی جی اللہ کا شکر جی وقاس کیا پوچھیں گے وقاس آلم صاحب سے میڈام جی سنو احمد میں سے ایک ریکویسٹ ہے ایک دو مہینے ہوگی ابھی جز نہیں آگی ہم بہت ضروری بات کر رہے ہیں وقا صاحب کے دو مہینے پرانی جو ریکویسٹ ہے اس کو دوبارہ کسی اور پروگرام میں سنیں گے اور اگلی کال کی طرف جائیں گے ہو سکتا ہے کہ وقا صاحب سے کوئی براہ راست اس وقت سوال پوچھنا چاہ رہا ہو اور کال ڈراؤپ ہو گئی ہے کبھی کبھی وقا صاحب ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس فلو اگدم سے زیادہ ہو جاتا ہے اسلام علیکم جی کون بات کر رہا ہے ہلو آہا سہی وقا صاحب ہم سرویسی سیکٹر کی بات بھی کر رہے تھے ہم لینگویج بیریئر کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے میں پوچھ آپ سے یہ رہی تھی کہ اگر ہم یہاں سے کوئی لوگ جو ہیں وہ کام کے سلسلے میں مزدوری کے سلسلے میں جانا چاہتے تو ان کے لینگویج بیریئر کا کیا سین ہوگا کیا ان کو پاکستان سے زبان سیکھ کر جانی پڑے گی یا وہ بھی وہاں جا کر سیکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹس کی طرح سکلز ہیں اس میں ایک لینگویج سکلز کا ہونا ضروری ہوتا ہے اور لینگویج سکلز سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ پروفیشنٹ ہوں اس ملک کی زبان میں اگر آپ کو بنیادی اگر آپ منیم لیول پہ بھی کمیونیوکیٹ کر سکتے ہیں تو دیٹس سفیشنٹ لینگویج آپ اس وقت پروفیشنٹ ہوتے ہیں جب آپ اس انوارمنٹ میں آئے ہیں جب آپ اس انوارمنٹ میں زیادہ زیادہ سوشلائز کریں تب ہی جا کے آپ زیادہ پروفیشنٹ ہوتے ہیں کہنے کے مقصد یہ ہے کہ ہماری سکلز میں اگر بنیادی پورچوگیز کے حوالے سے ایک بیسک لیول آف کمیونیوکیشن بھی ہو تو دیکھ اس موردن سفیشنٹ تو کامن ورک ہے صحیح بہت شکریہ وقا صاحب اور آپ کے کام کے لیے آپ کے اتنے بڑے کانٹروبیشن کے لیے بہت ساری نیک تمنایں ہم امید یہ کرتے ہیں کہ برزیل اور پاکستان کے درمیان میں تجارتی تعلقات اور تجارتی حجم جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اضافہ ہوگا بہت ساری ایسی ایکسپلور کرنے والی جگہیں ہوں گی جو کہ برزیل نے پاکستان میں ایکسپلور کرنی ہے سرمایہ کاری کے وہاں سے یہاں لانے کے رجحان کے حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی انفرمیشن ہے تو وہ جانے سے پہلے ہمیں دے دیجئے جی میں نے ایک آپ سے ذکر کیا تھا کہ برزیل دنیا کا سب سے بڑا حلال میٹ کا ایکسپورٹر ہے اور حلال میٹ برزیل سے زیادہ تر میڈلیس جا رہا ہے تو ہمارے جو نیبریم کنٹریز ہیں عرب کنٹریز یہاں پہ سارا حلال فوت موسٹلی برزیل سے جا رہا ہے تو اس حوالے سے فونٹ سیکٹر میں پاکستان اٹسلپ سیفیشنٹ ہے پاکستان میں چکن اور میٹ کی جو پروڈکشن ہے پاکستان نہ صرف یہ کہ اپنے لیے میٹ پروڈیوس کرتا ہے بلکہ ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے تو برزیل سے پاکستان میں فونٹ سیکٹر میں خصوصا میٹ سیکٹر میں سرمایہ کاری کے بہت زیادہ مواقع ہیں اور اس حوالے سے ہم نے ایک بورڈ آف انویسمنٹ کے ساتھ مل کے ایک ویبنار میں کیا جس میں ہم نے برزیلین فونٹ کمپنیز کو انوائٹ کیا تھا اور ان کو پاکستان میں فونٹ سیکٹر کے حوالے سے جو گورمنٹ کی انسینٹیوز ہیں جو مراعات ہیں اس کے حوالے سے آگاہی بھی تھی تو میں پاکستان میں جو فونٹ سیکٹر ہے سپیشلی لیڈ چکن اور بیف کے حوالے سے ان کو انکاریج کروں گا کہ وہ میرے آفیس ایکسس کریں اور اگر وہ برزیل وزیت کر سکتے ہیں تو دیفنیلٹی میرا آفیس ان کو فسیلیٹیٹ کرے گا یہاں جو فونٹ کمپنیز ہیں ان سے ملنے کے حوالے سے ان سے ملاقاوات ان سے کوارڈینیشن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں برزیلین انویسمنٹ کو جر اٹھیک کیا جا سکتا ہے تو اس میں فونٹ سیکٹر ہے بہت اہمیت کا حامل ہے لیکن ہمارے پاس لوکلی چکن اور میوٹ کی پرڈکشن ایسیلف بہت زیادہ ہے اور ہمارے ہاں نیبرنگ جو کنٹیز ہیں وہ ایک ریڈی اویلیبل مارکٹ ہے اور ہماری لوکل مارکٹ ایسیلف ایک بہت بڑی مارکٹ ہے ظاہرہ بائیس کروڑ کی عبادی ہے تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم یہاں کے فونٹ سیکٹر کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے شکریہ وکاس آلم صاحب آپ آل تا ویی فرم برازیل ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ رہے اور بہت اپنے اہم باتیں بہت ہی سبھاؤ سے بہت ہی آسان طرقے سے ہمارے سننے والوں تک پہنچائیں تینکی ورمٹ بوش رہ میں نیے که چاہوں گا کہ میں آہ ای بود انکر ائی بود سجیسٹھ یوں کہ آپ ساوٹھ امریکہ کے حوالے سے نہ صور برزیل بلکہ باقی ممالک ہمارے نیبرنگ کنٹری ہیں ایجنٹینہ چلی میں ہماری بڑی وائبرنٹ پاکستانی بزنس کمیونٹی ہے کولمبیا میں ہے ساؤتھ امریکہ کے ممالک جہاں پہ پاکستانی کمیونٹی وائبرنٹ ہے اس کی سائزبل پریزنس ہے اس کے حوالے سے اگر پرگرام کریں تاکہ ہمارے جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہمارے بزنس کمیونٹی ہیں ان کو زیادہ معلومات اس حوالے سے اگر ہی ان کو مل سکے تین کیو ویڈی مچ پاکستان بہت شکریہ جی اور ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں اس کے بعد پھر گیسٹ انڈس سٹوڈیو سے بات کریں گے اور برازیل ہی کے حوالے سے بات کریں گے کاروباری شخصیت امائزت موجود ہیں اور ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ برازیل میں رہتے ہوئے کاروبار کرنا کیسا ہے اور چونکہ وہ اتفاق سے پاکستان آئے تھے تو ہم نے ان کو اپنے سٹوڈیو میں بلا لیا ہے اور ان کے ساتھ ان کی بیگم صاحبہ بھی ہیں اور تھوڑا سا کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ بھی بات چیت کریں اور پوچھیں کہ خواتین کے لیے اور بچوں کے لیے برازیل کیسی جگہ ہے اور بچوں کو خاص طور پر اگر پاکستانی بچے وہاں ہیں تو ان کو کیسے گروہ کیا جا سکتا ہے آپ نے ہمارے ساتھ لینا ہے رہنا ہے لیکن ابھی چونکہ مجھے ایک مختصر وقفہ لینا ہے اس کے بعد پھر ہم آپ کو چھے بجے کی خبریں سنوائیں گے اور اس کے بعد پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے جی جناب سنو ایف ایم ایٹی نائن پوائنٹ فور اور ایک بار پھر بشتر اقبال حسین آپ کو کہہ رہی ہے خوش آمدید پروگرام ہے سنتے چلو اور ہم آپ کے لیے ایک خصوصی ٹرانسمیشن چکے لے کر آئے ہوئے ہیں اور یہ ٹرانسمیشن پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ طالب علموں کے زندگی وہاں کیسی ہے کتنا وہاں پر اخراجات ہوتے ہیں اور اب ہم نے بات کی ہے بزنس کے حوالے سے اس سے پہلے ٹیلی فون لائن پر وقاس آلم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اب اس وقت سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ all the way برازیل سے آئے ہیں ہمارے مہمان اور چونکہ پاکستان سے ان کا تعلق ہے لیکن وہ رہتے برازیل میں ہیں وہاں رہ کر بزنس کرتے ہیں جناب افضل احمد صاحب وہ موجود ہیں اور ان کے ساتھ ان کی بہت پیاری سی اور بہت شرمیلی سی بیگم ہے چونکہ وہ چائنیز اوریجن ہے اردو بہت کم جانتی ہیں لیکن ہم نے چاہا کہ وہ پروگرام میں ضرور شامل ہو جائے السلام علیکم افضل صاحب آپ کو بھی اور بھابی جن کا نام ہے مدیہ آپ کو بھی خوش آمدید والیکم السلام جی تھوڑا سا مائک کے قریب اگر ہو جائیں گے تو بھابی کا سلام ہمیں سنائی نہیں دیا والیکم السلام بہت شکریہ جی اور دیکھنے والے اور سننے والے دیکھنے والے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ سنتو رہے ہیں ہمیں سنو ایف ایم ایٹی نائن پوائنٹ فور سے بھرا ہے راست لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فیس بک پر بھی لائیو دیکھ رہے ہیں فیس بک پر ہمارا پیج جو ہے وہ سنو پاکستان کے نام سے ہے اور آپ ہمیں یوٹیوب پر بھی لائیو دیکھ رہے ہیں سنو ڈیجیٹل ہمارا پیج ہے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے ہمیں فالو کیجئے تاکہ ہماری اپ ڈیٹس رہے ہیں وہ آپ کو بروقت ملتی رہیں اور اس وقت پروگرام میں ہمارے سے چونکہ افضل صاحب موجود ہیں اور یہ برازیل میں رہتے ہیں اور ان سے پوچھیں گے یہ کہ کب سے افضل صاحب آپ برازیل میں ہیں اور کیا بزنس کرتے ہیں میں سنس دوہزار گیارہ یا بارہ کیا انڈ تک ادھر پہنچا تھا برازیل میں اور بسکلی جو ہمارا ابھی ادھر مین کام ہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ صحیح ابھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں وہ زیادہ زیادہ تر چینہ سے اور اس کے پہلے جو ہمارا امپورٹ تھا وہ تھوڑا سا بنگلہ دیش سے تھا ہم نے پاکستان سے کچھ کوشش کی ہے امپورٹ کرنے کی میں طب یہ آپ جو سسرال سے زیادہ امپورٹ کر رہے ہیں ہاں اسی طرح آپ بول سکتے ہیں کہ سسرال سے کیونکہ پاکستان سے کچھ ایکسپورینس ہمارے ٹھیک نہیں رہے جو ہے پہلے ایک دو تفہ ہم نے امپورٹ کرنے کی کوشش کی اور ٹائم ٹیبل بہت سعادی وجوہات ہیں ان کی وجہ سے ہمارے پاس ان کا جو مال وہ نہیں پہنچ سکتا اس لئے ہم پریفیرابل ابھی چینہ کو کر رہے ہیں صحیح تو عفضل صاحب ہم جاننا یہ چاہیں گے کہ پاکستان سے پاکستان اور برازیل کے درمیان میں کیا مواقع اس وقت موجود ہیں اور کیا ہو یہ ٹریٹ پولیسیز ہماری جو ہند میں کیا چیز چینج ہو جائے کہ چیزیں بہتر ہو جائیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں جو بزنس کا تھوڑی سی سمجھانی چاہیے ادھر کیا ہم لے کر جا سکتے ہیں ہمارا تو سب سے زیادہ جو ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کو جس سے فائدہ ہو جس سے پاکستان کی کوئی کانومی کو جہاں کی پاکستان کی ایکسپورٹ کو تھوڑا سا فائدہ ہو اس لئے اس حوالے سے پاکستان کی جو ایک تو آپ نے جس طرح آپ نے آرہیڈی وکاس علم سب سے پوچھا چاول جو ہیں چاول کے بعد جو گارمنٹس ہیں وہ بہت زیادہ پاکستان بھیج سکتے ہیں برازیل میں اس کے علاوہ سپورٹس کے بہت زیادہ ایٹمز ہیں جو وہ فرض کریں آپ نے فوٹبال لینا ہے وہاں پر آپ ایک فوٹبال فوٹبال لیں گے فرض کریں آپ نے پانچ ڈالر کر لینا ہے اگر پاکستان والا فوٹبال ہوگا تو وہ آپ کو پندرہ اور بیس ڈالر سے کم نہیں ملے گا کیونکہ وہ آرہیڈی ان کی مارکٹ میں پاکستان کے ایک نام بنا ہوگا مطلب برینڈ ہیں ہم وہاں پر ہاں کچھ ایٹمز ہیں وہاں پر برینڈ ہیں اور کچھ ایٹم ہیں لوگوں کو پتے نہیں ہے کہ پاکستان ہے بھی یا نہیں زیادہ تر جو بندے ہیں وہ یہی نالج نہیں ہے کہ پاکستان اور وہ تین چار ملک ہیں افغانستان کازکستان وہ تین چاروں کو ایک ہی سمجھتے ہیں نا تو اس لحاظ سے تھوڑا سا ہمیں جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ تھوڑا سا جاگر کرے کہ پاکستان بھی ملک ہے اور بہت خوبصورت ملک ہے صحیح ہمارے پاس ایک سوال یہ ہے کہ ایمپورٹ ایکسپورٹ کے لائسنس کی کیا پالیسی ہے کتنا ایکسپنسیو ہے برازیل میں تھوڑا سا ایکسپنسیو ہے اگر فرض کریں آپ کو آپ نے در سے کچھ چیز ایکسپورٹ کرنی ہے برازیل والوں نے ایمپورٹ کرنی ہے تو آپ جس کمپنی کو بیچ رہے ہیں یا جس کمپنی نے آپ سے لینا ہے آپ کو کسی قسم کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ ادھر کا لسنس بنوائیں ادھر کا کچھ اس طرح کا کام سردر لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے خود جہاں سے اٹھانا ہے اور وہاں جا کر بیچنا ہے تو پھر آپ کو لسنس بنوانا پڑے گا ادھر کا ٹھیک اچھا میں اپنے سامین کو بتاتی چلوں کہ آپ جو ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں لوگ وہ تو جواب دے رہے ہیں سوال پوچھ رہے ہیں لیکن آپ بھی کال کر سکتے ہیں اور ہمیں ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں 051-1111-1111-894 ہمارا نمبر ہے اور ہم اس پر بالکل آپ کے سوالات جو ہیں وہ افضل صاحب سے پوچھیں گے افضل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ اتنے عرصے سے وہاں پر ہیں اوورال وہاں پر ایک بزنس من کی زندگی جو ہے وہ کیسی ہے کس طرح کے چیلنجز اس کے کیا ہیں زندگی اگر فرض کریں آپ بزنس کے لحاظت سے دیکھیں گے تھوڑا سا ٹف ہیں اگر ایک دفعہ آپ ان کے سرکل میں آ جاتے ہیں آپ کو سمجھا رہی ہے کہ کس طرح میں نے ایپورٹ کرنا ہے کون سے ٹیکس میں نے دینے ہے کون سے نہیں دینے کہاں پر میں اپنی کمپنی اسٹیبل کروں کیونکہ برازیل کے پاس بہت زیادہ سٹیٹس ہیں پاکستان میں تو صرف چار سٹیٹس ہیں صوبے ہیں ہمارے جی پاکستان برازیل کے ماشاء اللہ بہت زیادہ صوبے ہیں اور ہر صوبے کا اپنا اپنا ڈیفرنٹ ایک ٹیکس سسٹم ہے جس طرح ایسے میں ہے اس طرح ادھر برازیل میں بھی ہے اگر فرض کریں آپ کوئی کمپنی اسٹیبل کرتے ہیں ارہیوں میں یا سامپولوں میں جو بزنس میرکا لاتینہ کے سب سے بڑا بزنس حاب ہے تو وہاں دونوں شہروں میں دونوں سٹیز میں تھوڑا سا ٹیکسز کا ڈیفرنس ہے تو اگر فرض کریں آپ نے کوئی امپورٹ کمپنی کھولنی ہے برازیل میں جو آپ نے ادھر پاکستان سے سینڈ کرنی ہے چیزیں وغیرہ تو آپ سب سے پہلے آپ کو یہی مشورہ دیا جائے گا کہ آپ کسی بھی جو ادھر کا اجنٹ ہے جو فیسیلیٹیشل ہے وہ اس کے ساتھ آپ رابطہ کریں اور وہ آپ کو صحیح طریقے سے گائیڈ کرے گا کہ یار آپ کون سی سٹیٹ میں کریں میں آپ لے کر جائیں گے تو وہ آپ کو ریو ایک ان کی سٹیٹ ہے جس طرح ہمارا پھنجاب میں ایک بڑی سٹیٹ ہے ان کی ریو میں لے کر جائیں گے آپ کو ایک دینا پڑے گا سمپول میں لے کر جائیں گے تو وہ تھوڑا سا اور ڈیفرنٹ دینا پڑے گا ٹھیک اس سے پہلے کہ آپ ادھر کوئی کمپنی سٹیبلیٹس کریں اس سے آپ نے اس کو پورا سرچ کرنا ہے میں کہاں پر سٹیبلیٹ کروں کہاں پر میرے لیے فائدہ مند ہے جو آٹم آپ لے کر جا رہے ہیں وہ بھی سپیسیفک لیے آپ نے ادھر نا سرچ کرنا ہے کون سی سٹیٹ میں ہم سٹیبلیٹس آئیڈ ہوئے ہیں صحیح اچھا آپ وہاں پر جو چیزیں لے کر جاتے ہیں کیا میڈن پاکستان کے اس کے ساتھ لے کر جاتے ہیں اور پاکستان سے گر لے کر جائیں اور مارکٹنگ کے لیے وہاں کیا طریقہ کار سب سے بہتر سمجھا جاتا ہے مطبع اگر ہم پاکستان سے کوئی چیزیں وہاں بھیج رہے ہیں تو ان کو مارکٹ کرنے کے لیے کیا سامپلنگ ہوتی ہے یہ جسے مختلف ٹیکٹکس ہوتے ہیں وہاں بھی ٹی وی پر رشتہار چلتے ہیں پروڈکٹس کے اور بتایا جاتا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ وہاں پر تو سب سے جو اچھی مارکٹنگ ہے وہ تو فرض کریں آپ نے میں نے آپ کو بتایا آپ نے کسی اور کو بتایا سب سے اچھی مارکٹنگ تو آج بھی یہی چل رہی ہے صحیح مطبع سینہ گیزر جو ہے وہی سب سے اچھا ہے بھی سب سے اچھا ہے برازیل میں آپ سب سے اچھی جو اس وقت مارکٹ چل رہی ہے وہ اسٹرگرام چل رہی ہے مارکٹنگ کے لئے ہاں سے دیجل مارکٹنگ کیونکہ ریو میں سب سے ابھی پچھلے ویکس میں ایک انہوں نے سروے کیا تھا کہ سب سے زیادہ اسٹرگرام ہونے والی چیزیں جو ہے نا وہ ریون کی سٹیٹ ہے وہاں پر ہو رہی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے پورے امریکہ لاتینہ میں تو وہاں پر ڈیجیٹل مارکٹنگ اور یہ جو آج کل سوشل میڈیا وہ بہت زیادہ انہیں ہیں صحیح اچھا امزل صاحب چونکہ ہم بزنس کے حوالے سے بزنس اپرچنیٹیز پالیسیز پر تو کافی بات کر چونکہ کر دیجئے گا میرے لیے کہ خواتین کے لیے گھریلو خواتین کے لیے کیا وہاں پر صورتحال ہے کچھ کام کا آپ بھی کرتے ہیں بھابی پرسنلی یہ تو کام کر رہی ہیں آج ہمارے ساتھ ہی ہوتی ہیں یہ جتنے ایڈمنیسٹریشن ڈاکومنٹیشن سارا کرتے ہیں یہ ہی کرتے ہیں باقی میں جتنا بھی آپریشنل ہوتا ہے سارا میں کرتا ہوں صحیح یہ نا بھابی کسا جائے چینی زبان میں ہمیں سوال کر رہے ہیں portugیز 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 سوال کر رہے ہیں پر ملیز پاکستانیس کون پر برزیل کیکو سی دا سجیستان 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 تھوڑی تھوڑی سجیستان بھابی کنگریز یا آتی ہے سجیستان پوڑی پوڑی سجیستان پوڑی سجیستان فالا لگو لگو سجیستان آتی ہے پوڑی 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 سجیستان پوڑی پوڑی میں ابھی ایک بہت اچھا کام چاہ رہا ہے آن لائن انگلیش کورسز دے رہے ہیں اچھا جی تو کیونکہ برازیلین کو ایک جنون ایک سمکار انگریزی سیکھنے کا انگریزی سیکھنے کا جس طرح ہمارے پاکستان میں تھا کچھ عرصہ پہلے ابھی ادھر بھی ان کو بہت اچھا بہت زیادہ جنون ہے کہ انگلیش تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر آن لائن جو یہاں سے لوگ سرویسز اپنے پروائیڈ کر سکتے ہیں وہ یہاں سے بیٹھ کر بھی انگریزی سکھا سکتے ہیں سکھا بھی سکتے ہیں اور کچھ ادھر ادارے ہیں جو فرض کرو آپ کو ہائر کر سکتے ہیں انگریزی میں انگلیش میں لکھنے کے لیے کچھ ٹرانسلیشن کرنے کے لیے صحیح زبردست ہمارے جو آپ جس طرح وقاس صاحب سے بور رہے تھے آئی ٹی کے جو ہمارے پروفیشنل لوگ ہیں مجھے ادھر ایک دو ڈمانڈ آئی تھی کہ انہوں نے اپنا ایک نا پاکستان سے ہائر کرنے کی ٹرائی کی ہے کوشش کی ہے تو پتہ نہیں ابھی کون سی وجوہ تھی جس کی وجہ سے ان کو پاکستان میں کچھ بندے نہیں ملے اور انہوں نے پھر پتہ نہیں میں بولنا نہیں چاہ رہا ہمارے جو فرض میں ملک ہے ان سے انہوں نے بندے ہائر کی ہیں اور انہوں نے اپنا لانچ کیا بھی پچھلے پچھلے منت ہی انہوں نے لانچ کیا اپنا سوشل میڈیا صحیح صحیح اچھا اور مجھے یہ بھی بتائیے کیونکہ سوال جو ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ قسم کے ہیں ہم سے سوال کیا ہے جناب ہماریسی عبدالرزاق صاحب تھے اور کہتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ زراد کے شعبے میں ان لوگوں نے کافی ترقی کی ہے تو کیا وہاں سے پاکستان کے لئے کوئی چیزیں منگوائی جا سکتی ہیں جو اگریکلچر سے ریلیٹڈ ہوں اور دوسرا سوال انہی کا ہے کہ جو ہمارے سیکیورٹی فورسز کے ریٹائر جیسے لوگ ہوتے ہیں تو وہ باہر ملکوں میں سے پہلے ایرپ کنٹریز میں جانے کا تو بہت رجحان ہے تو برازیل میں کیا اثر ہوتے حال ہے رزاق صاحب میں آپ کو بتا دوں برازیل ایک بہت ہی بہت ہی اڈوانسڈ ہے ان اگریکلچر میں بہت زیادہ اڈوانسڈ ہے ان کی اپنے ادھر بہت زیادہ جو ذراعیت کے کیا بولتے ہیں صوبے ذراعیت کے جو انہوں نے اپنے اندر چھوٹے چھوٹے نیٹ ورک بنائے ہوئے ہیں نا کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں جو ان کو فیسلیٹ کرتی ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے ہیں جتنے بھی فرض کریں آپ کی جو کاشتکار ہے یا جو کچھ بھی ان کو مسئلہ آتا ہے وہ سارا گورنمنٹ ان کو فیسلیٹ سے ان کرتی ہے اور برازیل سے ادھر لانے میں تھوڑا سا جنہا ہماری ذری جو ہیں وہ تھوڑا سے مہنگی پڑ جائیں گی ادھر سے ذریعات لانے کے لیے مشینری سپیشلی مشینری جو ہیں وہ تھوڑا سی مہنگی پڑ جائیں گی اصل رہنے کے حوالے سے عوضل صاحب یہ بتائیے کہ کیسا ملک ہے مطلب برازیل سستا ہے مہنگا ہے دنیا کے مہنگے ترین ملکوں میں آتا ہے یا مطلب نارمل ہے مشرف ہے میں آپ کو کیسے سے بتاؤں برازیل رہنے کے لیے تو ماشاء اللہ بہت زبردست ملک ہے میں بھی ابھی جورو میں بھی رہ کر رہا ہوں میں دس پندرہ سال جورو میں رہا ہوں تو مجھے جتنا برازیل کا موسم اور ویدر پسند ہے اور کسی بھی البتہ پاکستان میں بھی اس طرح کا موسم نہیں ہے اچھا رہنے کے لحاظ سے بہت زبردست ہے اگر آپ اس طرح دیکھیں اسلام آباد کے اگر آپ بلو ایریے میں رہ رہے ہیں یا کسی پنڈی کے کسی ٹاؤن میں رہ رہے ہیں تو آپ کی لیڈنگ کاسٹ ڈیفنیلی ڈیفرینٹ ہوگی تو برازیل میں بھی چیزیں سستی بھی ہیں اور مہنگی بھی ہیں ڈیپینڈ آنا ریا کہاں پر آپ کیا کر رہی ہیں اور اگر انٹریئر میں چلے جائیں جی طرح ہمارے ابھی فرض کریں آپ انٹریئر میں چلے جائیں تو آپ کو بہت بہت سستی بھی مل سکتی ہے صحیح مطلب یہ کہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ مکس تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے لیکن اوورال وہاں پر چونکہ فروٹ سبزیاں وہ اپنی اگھاتے ہیں تو خوراک جو ہے وہ اتنی زدہ مہنگی نہیں ہوگی خوراک کے لحاظ اس لحاظ سے اگر فروٹ اور سبزیاں ایک دم فریش ہر روز آپ کو فریش ملیں گی اور بہترین کوالٹی میں ملیں گی کیونکہ برازیل ورڈ ورڈ جتنی بھی امریکہ میں اور یورپ میں کچھ ایٹمز ہیں جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو سبزیاں کے لحاظ سے کھانے پینے کے لحاظ سے سستا ہے اچھے لوگ کیسے ہیں ملن سار ہیں ملنا جلنا پسند کرتے ہیں نیبرنگ کنٹریز اچھا میرے سوال سے پہلے کال ہے ہمارے پاس تو ہم کال پہلے جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون کہاں سے ہے جتنے تک میں نے کال کی طرف روح کیا ہوتنے تک کال جا وہ ڈراب ہو گئی بلکل آپ جناب سوال کر سکتے ہیں اور اگلی کال کی طرف دیکھتے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم سلام خان اللہ علیکم بہت رہا ہوں جی خان صاحب ہمارے ساتھ وقاس احمد صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ موجود ہے سرائی احمد صاحب اور ان کی جی وہ پہلے جو ہے نا میں سو گیا تھا نہیں تو میں زبردست تھا میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چاور کی تو بڑی قسمیں ہوتی ہیں یہ جو ہمارا پڑا چنار کا چاور ہے سارا یہ اس کا برفانی پانی سے یہ بنایا ہے آپ لوگوں نے پتہ نہیں کھایا یا نہیں کھایا اچھا تو اس کو بھیجنے کا طریقہ کار کیا ہے ٹھیک ہے جی افضل صاحب سے پوچھ لیتے ہیں افضل صاحب ہمارے کالر ہے خان بابا اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ پڑا چنار میں جو چاور ہوتا ہے برفانی پانی سے وہ مختلف ذائقے کا ہے تو کیا وہاں پر بھیجیں تو کیا طریقہ کار ہے چاور کی برازیر بہت بڑی مارکٹ ہے چاور کی وہ دن میں دو یا تین دفعہ چاور کھاتے ہیں ہم تو روٹی کے روٹی جس طرح ہم روٹی کھاتے ہیں وہ بھی چاور ان کی ہرا کی مین چاور ہے نا ٹھیک ہے تو چاور کے لیے ہاتھ سے ٹرائی کر سکتے ہیں وہ برفانی پانی میں میں نے اہد برسن میں مجھے یہ معلوم ہے سوات میں موٹا چاول ہوتا ہے جو کہ تھوڑا پھول جاتا ہے اگلی کال کے طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اور کوئی ہم سے کیا سوال پوچھ رہا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم و علیکم السلام جی میسد کان کہاں سے مائی نیم اس نے ابراشترا ہوں نہیں میر خان ہاوریو مہم ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے جل الحمدللہ جلدی سے سوال پوچھی ہم آئے ساتھ افضل احمد صاحب موجود ہے سوال یہ ہے کہ جس کانٹری کا آپ بتا رہے ہیں میں اس کانٹری کا صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آیا جیسے ہم مسلمان ہیں یہاں پاکستانی ایک دوسرے محبت سے رہتے ہیں ٹھیک ہے آیا کیا وہاں کے لوگ بھی جیسے ہم ایک آؤٹ آف کانٹری جیسے جیسے ہسین کانٹریوں دکھائی جاتی ہیں اکثر ٹی ویز پہ تو ہم یہاں سے مت کرتے ہیں کہ کتنے پیارے لوگ ہیں وہاں پہ کیا آیا وہاں کے لوگ بھی پاکستانیوں کا اہتے مس کرتے ہیں آہ کتنا زبردست سوال ہے جناب یہ بتائیے کہ وہاں کے لوگ جو مرنسار ہیں پاکستانیوں کے بارے میں وہ یہ سوچتے ہیں کہ پاکستانی بڑی خوبصورت نیشن ہے پاکستان اتنا اچھا ملک ہے ابھی تو بتایا تھا انہوں نے کہ مکس کر دیتے ہیں بھائی ترکمانستان کازکستان اور پاکستان کو جگرافی سے انٹریسٹ ہے انٹریسٹ ہے ان کو تھوڑا سا پاتا ہے کہ پاکستان بھی ایک ملک ہے ورنہ اگر آپ بتاتے ہیں کہ فرض کریں مجھے اکثر 99% یہ ہی ہو تک جب میں بتاتا ہوں کہ میں پاکستان سے ہوں تو وہ امیڈیٹلی مجھے ہمارے پروس ملک میں جو میں ملک ہے اس کو اس سے سمجھتے ہیں کہ آپ انڈیا سے ہیں یا بنگلہ دیش سے پاکستان کا نام لیتے ہیں اچھا تو وہ افغانستان کے ساتھ مکس کرتے ہیں اچھا مجھے چونکہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ وہاں پر ڈائریکٹ فلائٹ ابھی تک ہمارا جو ہماری قومی ائرلائن ہے بہت بڑا ایشو ہے اور بہت بڑی مارکٹ ہے ہماری اگر ہمارے پی اے والے جو فرض کریں نیشنل فلائٹس جو آئے ادھر سے ڈرائٹ چلی جائیں برازیل میں پورا مہرکا لاتین جو بہت زبردست مارکٹ ہے ہمارے لئے کبھی ہمیں دو تین ڈال کرانا پڑتا ہے ہمِ فرانس میں جاتے ہیں کبھی ہم دوبائی میں آتے ہیں کبھی ہم کتر میں آتے ہیں تو ان کی پرائسیز بھی ماشااللہ اگر آپ ایک ٹکٹ سپرائس دیکھیں تو وہ بندہ ہو رہاں جاتے ہیں کتے گھنٹے کی فلائٹ ہوتے ہیں یہاں سے دوبائی جا کے آگے سے 15 گھنٹے لگتے ہیں پھر بھی فرض کریں اگر اپ 15 گھنٹے ڈرائٹ جو ان کا مین سٹی ہے capital business hub ہے وہ سامپول ہے نا تو ادھر ٹچ کرتی ہے اس کے بعد جو آپ دوسرے شہر میں جانے ہیں پھر تو آپ نے ایک دو گھنٹے کی فلائٹ لینی ہوتی ہے اچھا اچھا اور دوسرا جو ایک چیلنج جس کا ذکر جو ہے وہ ارشاد صاحب جو مہارزاد پی ایر جی کی سرودنٹ ہے انہوں نے کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ بینکنگ چینل کا بہت بڑا مسئلہ ہے تو بزنس کے لیے تو بینک کے بغیر کیسے کام ہوگا یہی مسئلہ ہے میں نے ابھی ایک دو دفعہ بیسی میں سے بھی انشاءاللہ ابھی جا کر رابطہ کر رہا ہوں ابھی ہماری گورنیڈا پاکستان نے ایک بہت اچھا ہمیں ایک موقع دی ہے جو جس کا نام ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جی وہ اس کے تھو ہم نے کچھ ٹرانسفر کرنے فانڈز ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی اور برازیل میں جو نا بدقسمتی سے صرف اور صرف ایک کی بینک ہے جو اس کو ایکسپٹ کرتا ہے اگر باقی کیونکہ میں نے دو تین بینکوں میں کاؤنٹ ہے میں نے ان کو کال کی کیوں نہیں آپ پاکستان کی طرف پیسے بیج سکتے تو انہوں نے بولا جی پاکستان is a risking country سب سے پہلی انہوں نے یہ بولا کہ اگر فرض کریں ہماری گورنمنٹ کچھ اس طرح کے اقدامات کرتی ہے کہ وہ کوئی بھی بینک کو کہاں کہیں پہ بھی آپ ادھر سے پاکستان میں پیسے بیج سکیں تو وہ ہمارے لیے بہت زیادہ فیسیلیٹریٹر ہوگا صحیح ٹھیک اور اس کے علاوہ ایک اور سوال جو کہ بہت ہی important ہے جو کہ بھابی بھی ہیں تو بچوں کے بارے میں بتائیں کہ پاکستانی اگر وہاں جا کر رہتے ہیں تو بچے کہاں پڑھیں گے کیا پڑھیں گے بچے پڑھانے کے لیے تو وہاں پر بہت سٹینڈرز کے سکولز ہیں بہت زیادہ سٹینڈرز سکولز ہیں امریکن سکولز ہیں فرنچ سکولز ہیں آپ depend کرتے ہیں اگر آپ وہاں پر بزنس کرتے ہیں آپ کسی بھی اچھے سکول میں ڈال دیں تو وہ پاکستان سے ان کی تلیم اچھی ہوگی پر ایک ایک پرابلم ہے کہ وہاں پر آپ کو جو اسلامی محول ہے وہ نہیں ملے گا ظاہر ہے کہ وہ ان کا اپنا ایک انوائرمنٹ ہے وہ سارے نائنٹی پرسنٹ جو ان کی پپولیشن ہے وہ سارے کرسچنز ہیں کاتولکس ہیں تو ادھر وہاں پر ہمیں جو مین مجھے میرے بھی دو بچے ہیں ماشاءاللہ مجھے جو مین پرابلم آ رہی ہے وہی ایڈوکیشن کے لحاظ سے اسلامی ایڈوکیشن کے لحاظ سے آ رہی ہے آہاں اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے اسلام علیکم آہاں کالر ڈروپ ہو گئی ہے اچھا تو ظاہر ہے کہ پھر ان کی جو ایڈوکیشن ہے بچوں کیوں تو آپ گھر سے کر سکتے ہیں اور ہاں اگر پر فرز کریں ہیں آپ کی وائف ہیں وہ قرآن پاک پڑھی ہوئی ہیں اسلام کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے وہ بڑی ایزیلی آپ کے گھر میں بیٹھ کر کر سکتی ہیں اور محول جو آپ بچوں کے لیے تو بہت ہی پرورش کے لیے بہت زبردست محول ہے صحیح گھپنے پھٹنے کی کافی جگہیں ہیں اور بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ حلال فوڈ آرام سے آویلیبل ہے ہم یہاں پر تھوڑی سی مار پڑ جاتی ہے ابھی حلال فوڈ جو آرام چکن جو آرامس چکن وہ تو آپ کسی بھی مارکٹ میں چلے جائیں کیونکہ برازیل پورے یوئی میں امریکہ میں رشیا میں چائنہ میں جو حلال چکن ہے وہ یہی بیج رہے ہیں نا حلال چکن کی ہمیں پرابلم نہیں ہوتی ہے اگر فرض کریں آپ نے تھوڑا سا سرچ کریں تو آپ کو میٹ بھی حلال مل سکتا ہے وہ تھوڑا سا نا لیٹل ہی فرض کریں پانچ دیس پرسنٹ مہنگ ہوگا صحیح ٹھیک اور لیکن یہ کہ اچھی باتیں ان کی کلچر کی ایسی کون سی ہیں جو کہ وہاں رہنے اگر کوئی یہاں سے جائے اور وہاں رہے تو وہ کیا اس کو اچھا لگے گا اچھی باتیں یہ ہیں کہ بہت ویلکمڈ لوگ ہیں بہت آپ کو ان میں راسیزم بہت کم ہے کہ فرض کریں آپ جس طرح جورب میں آپ کو تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ آپ جائیں آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ پاکستانی ہیں تھوڑا سا انڈیاں ہیں یا پاکستانی ہیں وہ باتیں وہ بہت اچھی بہت شکیر ہیں بہت سہلیہ ہیں یہ ہے ہمیں پاکستانی ہیں وہاں آپ ب بہت سہلیہ ہیں وہاں آپ بہت ساتھ ہیں مہت ساتھ ہیں پاکستانی ہیں اچھے جب آپ ان سے ملتی ہیں تو اچھے طریقے سے ملتی ہیں نمہ ختم ہو جائے تو ہم سائے سے مانگا جا سکتا ہے بلکل ان کا فیملی کلچر جو ہے بلکل پاکستان کی طرح ہے ٹھیک اگر آپ فرض کریں تھوڑے سے کمیشنل فیملی فیملی میمبرز کو لے لیں وہ ان کا بھی بلکل سیم جس طرح ہمارے ہاں ریسپیکٹڈ ہے والد صاحب کی والدہ کی انکل کی وہ بھی سارے کی سارے گر ان کا باس چلے وہ بھی ایک ہی گھر میں فرض کریں دو فیملیاں رہ رہی ہیں ایک بیٹا رہ رہے ہیں ایک بیٹی رہ رہی ہیں ان کی بھی بلکل ہماری طرح سسٹم ہے نا فیملی لحاظ سے فیملی جو ریلیشنسیپ بہت اچھی ہیں ان کی ویلیو سسٹم اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت شکریہ افضل احمد صاحب بہت شکریہ مدیہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور آپ نے ہمیں اتنی زبردست معلومات فراہم کی ہیں برازیل کے حوالے سے اور میرے سننے والے یقینا جو ہیں وہ اب اس سیریز کے بعد بہت سارے لوگ برازیل کے لیے کچھ تو کچھ تو پلان ضرور کریں گے اور بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہم آپ کا شکریہ دعا کرتے ہیں اتنی دور سے ہم نے آپ نے انیویٹیشن بیجی اور ماشاءاللہ بہت مزا ہے اگر کسی بھی بندے کو کسی طرح کی بھی کسی انفرمیشن وغیرہ چاہیے تو آپ کا میرے پاس کونٹریکٹ ہے وہ آپ سے لے لیں اور ہم ان کو گائیڈ بھی کر سکتے ہیں کسی طرح کبھی حل پی چاہیے وہ بھی ہم ان کو کر سکتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ جی سامین اس کے ساتھ ہی اپنی مذبان بشرا اقبال حسین کو آپ دیجئے کا اجازت یہ خصوصی پروگرام جو برازیل کے حوالے سے تھا آپ کے لیے ملے کر آتی رہی یہ سلسلے کیا آج تیسرا پروگرام تھا ہماری کوشش ہوگی کچھ اور امبیسیز کچھ اور ممالک میں جہاں پاکستان کے لیے مواقع ہو سکتے ہیں مہا رابطہ کریں وہاں کے لوگوں سے آپ کو انٹریوز کرائیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے پر پھیلانے ہیں ہمیں اپنی نظریں اٹھانی ہیں دنیا کے نقشے پر بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں سب سے لالی پرچم کو پہنچنا ہے اور ہم نے اسے لہرانا ہے اور اپنا سٹینڈرڈ منٹین کرتے ہوئے کوالٹی پروڈکٹ دیتے ہوئے کوالٹی سرویسز دیتے ہوئے پاکستان کے نام کو روشن کرنا ہے اپنے بہت خیال رکھئے گا اور اجازت دیجئے گا بشرت زندگی جل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی فیس بک اور یوٹیوب پر میرے دیکھنے والوں کو بھی خدا حافظ اور ریڈیو پر بھی میرے سننے والوں کو اللہ آنے کے بعد